دراما سیرل پاکیزہ پھپو کی آج کی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پاکیزہ شمسودین سے کہتی ہے کہ بلال کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے وہ بہت غصے میں تھا جس پر شمسودین پاکیزہ سے کہتا ہے کہ کیا ہوا آپا بلال کیوں غصے میں تھا جس کے جواب میں پاکیزہ اس سے کہتی ہے کہ دیکھ شمسودین میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے نراز ہو لیکن میں بھی کیا کروں میں ایک نوجوان بیٹے کی ماں ہوں بلال کہہ رہا تھا کہ وہ سبا کو لینے کے لیے جائے گا اور اگر سبا نے اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو وہ سبا کو طلاق دے دے گا جس کے جواب میں شمسودین پاکیزہ سے کہتا ہے کہ آپا یہ تم کیا کہہ رہی ہو بلال ایسا کیسے کر سکتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکیزہ یہ سب کیوں کر رہی ہے وہ اس لیے یہ سب کر رہی ہے تاکہ شمسودین سبا کو واپس بھیج دے اور گھر کے سارے کام سبا کرے گی اور پاکیزہ بیٹھ کر آرام کرے گی تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ شبنم بھی اپنی ماں کی طرح حرکتوں سے باز نہیں آ رہی کچھ لوگ احمد کی بہن کا رشتہ لے کر آتے ہیں اور شبنم ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگ بہت اچھے لگے اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ ان لوگوں نے آپ سے چھپائی ہے اس کے بعد شبنم رونا شروع کر دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ احمد ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے اور تو اور اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر مجھے مارتا بھی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اب احمد شبنم کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ہم سے اپنی قیمتی رہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں